سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پاک پڑی اللہ وبرکاتہ سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلا آلہ وآصحابہ وبارک وسلم سلاتا وسلام علیکم یا سیدیا رسول اللہ جو لوگ باہر کھڑے ہیں اسے گزارش ہے کہ یہاں آگے جگہ خالی ہے یہاں تشفلے آئے عزیزان گرامی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تقریباً ہر جمعہ کو بھیونڈی کے کسی نہ کسی علاقے میں میرا خطاب ہو رہا ہے اصلاحِ عقائد کے ساتھ اصلاحِ معاشرہ جہاں جیسی ضرورت ہو نوجوان مجھے جو ٹاپک دے دیں میں کوشش کرتا ہوں کہ اس ٹاپک کا اس موضوع کا حق ادا کر سکوں آج نوجوانوں نے اس جلسے کے منتظمین نے مجھے نشاہ اسلام میں یہ موضوع دیا ہے عدشتہ جمعہ کو جو جلسہ ہوا خطاب ہوا شانتی نگر میں میں نے اسے بتایا تھا کہ فلمی دنیا فلم انڈسٹی اس وقت ام الخبائس بنی ہوئی ہے بے شمار برائیوں کی جڑھ فلم انڈسٹی ہے اور آج نوجوانوں کو جرائم کا جو ذہن مل رہا ہے وہ بھی فلموں سے مل رہا ہے اس وقت معاشرے میں جتنی برائیاں پائی جا رہی ہیں نشاہ اس کی ذمہ دار فلم دنیا ہے بدکرداری اس کی ذمہ دار فلم دنیا ہے اغواہ اس کی ذمہ دار فلم دنیا ہے ریب اس کی ذمہ دار فلم دنیا ہے بے حیائی بے پردگی اس کی ذمہ دار فلم دنیا ہے آج بے شمار جرائم کا ارتکاب نوجوان اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو ذہن فلم دنیا سے ملا ہے اس لیے اس لیے اس لیے حکومت اگر یہ چاہتی ہے کہ نشاہ کرنے والے نشاہ نہ کریں جرائم کے اوپر روک لگائی جائے جرائم کا صدباب کیا جائے جائے نوجوان معاشرے کے اوپر بوجھ نہ بنے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ فلم دنیا کے اوپر پابندی لگائیں حالانکہ یہ بہت خاصی مشکل ہے اس لیے کہ بیٹھ جائیں باپ لوگ بھی بیٹھ جائیں فلم دنیا کے اوپر پابندی لگانا حکومت کے لیے اسی مشکل ہے کہ اب اب بے حیائی اور بد کرداری اور فلموں کو آرٹ کا نام دیا جا رہا ہے میں نے اس سے پہلے بھی عرص کیا تھا اور بتایا تھا کہ آج بے حیائی کی انتہا یہ ہو چکی ہے کہ عورت کے جسم کا پورا کپڑا اتار لیا گیا ہے صرف ایک انڈر ویر اور ایک چندی اگر وہ اپنے سینے کے اوپر لپیٹ لے اس کے بعد پورے جسم کو برہانہ کر دے تو حکومت کہتی ہے اب یہ بے حیائی نہیں ہے اب یہ بے پردگی نہیں ہے اب اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے کیا فلم دنیا ایسا نہیں کر رہی ہے مرد عورت کے ملاپ اور بوسو کنار کا ہر منظر فلمی دنیا جو ہے وہ اسے شوٹ کر رہی ہے اور دکھا رہی ہے ان تمام مناظر کو دیکھنے کے بعد معاشرے کی بچیاں جو خوبصورت ہے ان کے دل میں یہ تمنا انگلائی لینے لگتی ہے کہ ہم بھی اگر فلمی دنیا میں جو ہے وہ کام مل جائے اس انڈسٹی میں ہمیں بھی جگہ مل جائے تو ہم بھی پیسہ کما سکتی ہیں شورت حاصل کر سکتی ہیں میگزین میں ہمارا فوٹو چھپے گا اکبارات میں ہمارا فوٹو چھپے گا اور دولت شورت ساری چیزیں یک لخت ہمیں حاصل ہو جائیں گی اس لیے فلمی فلم انڈسٹی کے باہر خوبصورت گھڑکیوں کے کتار آپ کو نظر آئے گی جو اس امید پہ رہتے ہیں کہ شاید کوئی ہمیں پسند کر لے اور پھر کسی فلم میں کام کے لیے ہمیں آفر کیا جائے ہمیں جو ہے وہ کام مل جائے کسی فلم میں میرے عزیزوں اور میرے دوستوں اسی طرح سے آج زنا عام ہوتا جا رہا ہے یہ نوجوانوں کو جرم کرنے کا ذہن کون دے رہا ہے دلی کے سرزمین پر آئے دن یہ ہو رہا ہے کہ نوجوان رات میں جو ہے وہ کار لے کے نکلتے ہیں اور پھر کسی خوبصورت تڑکی کو جب ان کی نظر پڑتی ہے اسے اٹھا لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کی عصبت دری کی جاتی ہے اشتماعی عصبت دری کی جاتی ہے ان لڑکیوں کو بھی سوچنا چاہیے جن کی عصبت دری ہو رہی ہے کہ اگر وہ بے حیائی والا وہ لباس جو فلمی دنیا نے انہیں پہنایا ہے نہ پہنتی تو شاید ان کی عزت محفوظ رہتی اگر روڑ کے اوپر سڑک کے اوپر دو عورتیں جا رہی ہو ایک بلکل لقاب میں ہو برکے میں ہو اس کے جسم کی رنگت بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا اور ایک ماذا اللہ اسکٹ پہنی ہوئی ہے اس کی ران اور اس کی پنڈلیاں سب کچھ نظر آ رہی ہے ایسی دو لڑکیوں کے اوپر جب کسی کی نگاہ پڑھے گی تو بتاؤ شیطانی وسوسہ کسے دیکھ کر انسان کے دماغ میں آئے گا برکے والی یا اس اسکٹ پہن کے جو آدھی برہنہ ہے ماذا اللہ اسے دیکھ کر وسوسہ پیدا ہوگا تو یہ زنا کی دعوت دعوت یہ نوجوان لڑکیاں خود دے رہی ہیں اور یہ میزاج انہیں چاہے ہندو ہو مسلم ہو سیکھ ہو عیسائی ہو ہر مذہب کے ماننے والوں کو یہ میزاج اگر کوئی دے رہا ہے تو وہ فلمی دنیا دے رہی ہے اسی لیے ان کی عزت محفوظ نہیں ہے ارے فلموں میں ہی دکھایا جاتا ہے کہ کس طرح سے کسی نڑکی کو اٹھایا جائے اس کو کٹنیپ کیا جائے اور پھر کس طرح سے جو ہے وہ کٹنیپیں کو کیش کیا جائے یہ ساری چیزیں یہ ذہن کہاں سے مل رہا ہے یہ فلمی دنیا سے مل رہا ہے فلمی دنیا بے حیائی کو اس قدر عام کر چکی ہے اور اس قدر فروغ دے رہی ہے کہ اس کے اشتہارات بھی انتہائی نا قابل برداشت ہو چکے ہیں میں اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ اب ہمیں یہ سوچنا پڑ رہا ہے کہ ہم اردو اقبارات اپنے گھروں میں مانگائیں یا نہ مانگائیں اس لیے کہ اردو اقبارات کچھ حد تک محفوظ تھے اس سے لیکن اب اب اردو اقبارات بھی انکم کے لیے پیسوں کے لیے ایسے گندے فہش اوریاں ننگے اشتہارات چھاپ رہے ہیں کہ اب اب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ان اردو اقبارات کو اپنے گھر میں مانگائیں یا نہ مانگائیں تو میرے عزیزوں میرے دوستوں آج یہ جو لانتیں معاشرے میں فیلی ہوئی ہے بیٹا اگر اس کا شکار ہو گیا ہے تو ایک باپ پریشان ہے ایک ماں فکر مند ہے کہ میرا بیٹا بے راہ روی کا شکار ہو گیا میرا بیٹا اب بگڑ چکا میرا بیٹا اب میرے ہاتھوں سے نکل چکا اب یہ کس حد تک جائے گا ماں وہ سوچ کے کڑ رہی ہے جل رہی ہے اس سراب میں ہے پریشان ہے میرے عزیزوں میرے دوستوں ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک میں اسلامی قانون کو ہم نافذ نہیں کر سکتے اسلامی قانون کو مسلمان صرف اپنی زندگی میں نافذ کر سکتے ہیں اپنے اوپر نافذ کر سکتے ہیں لیکن ان مرائیوں کے خاتمے کے لیے ہم اس ملک کے افراد پر اسلامی قانون تو نافذ نہیں کر سکتے لیکن یہ مسیبتیں آج ہندوستان کے جو غیر مسلم ہیں وہ بھی محسوس کر رہے ہیں آج آپ نے دیکھا ہوگا اگباروں میں آ رہا ہے کہ جو ریب کریں جو زنا کریں اسے فاسی کی سزا دی جائے غیر مسلم کہہ رہے ہیں جو زنا کریں اسے قتل کر دیا جائے کسی نے کہا جو زنا کریں اس کی ٹانگ اور اس کے ہاتھ سب کچھ کٹ دی جائے موت کی سزا کی تائید اب دنیا کر رہی ہے لیکن دنیا کو پتا ہونا چاہیے کہ ان جرائم کے صد باپ کے لیے جو قانون تم اب بنانا چاہتے ہو اسلام نے چودہ صدی بہتے اسے بنا دیا ہے سبھان اللہ چودہ صدی پہلے بنا دیا ہے آقا علیہ السلام نے قرآن نے یہ قانون دیا ہے کہ جو ماز اللہ شادی شدہ ہو کر زنا کرے اس کی بیوی تھی اس کے باوجود اس نے زنا کیا تو ایسا شخص رجم کیا جائے گا اسے کنکر پتھر مار مار کے ختم کر دیا جائے گا موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا اور وہ بھی قید خانے کی تنہائیوں میں نہیں جہاں انسان دیکھ نہ سکے جہاں انسان دیکھ کر عبرت نہ حاصل کر سکے بلکہ چوراہے پر اور چوک پہ کھڑا کر کے اسے رجم کیا جائے گا تاکہ معاشرہ دیکھے معاشرے کے نوجوان دیکھے اور پھر ان کے دل میں زنا سے نفرت پیدا ہو جائے گی کہ یہ حرام ہے یہ ناجائز ہے یہ زندگی میں بھی رسوائی کا سبب ہے اور آخرت میں بھی رسوائی کا سبب ہے اسلام کوئی بھی سزا تنہائی میں نہیں دیتا ہے تنہائی میں سزا دے کر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ایک انسان کی اصلاح ہو سکتی ہے یا ایک انسان کی زندگی کا خاتمہ ہو سکتا ہے لیکن وہی سزا جب چوراہیں پر دی جائے گی تو پھر اس کے بعد کوئی زنا نہیں کرے گا انجام دیکھ لے گا کہ فلانے زنا کیا تھا اس کے بعد اس کا انجام کیا ہوا اسے رجم کیا گیا اسے موت کے گھاٹ اتارا گیا لوگ لانت دھیج رہے تھے لوگ اسے اوپر لانتان کر رہے تھے تشریف لائیے بھائی لانتان کر رہے تھے پھر اس کے بعد ہاتھ کٹا جاتا ہے یہ ہاتھ چوری کی بریات پر کیوں کٹا جاتا ہے اسی لیے ایک ہاتھ کٹ دیا جاتا ہے چور کا جب اس کا جرم ثابت ہو جائے جب اس کا جرم ثابت ہو جائے تو بر سرے بازار لوگوں کے سامنے جمعہ کے دن جمعہ کے بعد اس کا ہاتھ کٹا جاتا ہے وہ ایک ہاتھ اس کا جو کٹا ہوتا ہے اب اب کوئی انسان چوری کرنے کی ہمت اور جرت نہیں کرتا ایک تو وہ اس وقت اس کے درد کو دیکھتا ہے جب اس کا ہاتھ کٹا گیا تھا اور پھر زندگی بھر اس کا وہ کٹا ہوا ہاتھ انسانوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اگر تم نے یہ جرم کیا تو تم بھی اسی طرح سے زلیل ہو جاؤگی اسی طرح سے رسوہ ہو جاؤگی اسی طرح سے مازور ہو جاؤگی زندگی بھر کے لیے اسی لیے اس سامنے پر سر بازار یہ سزائے جو ہے وہ تجویز کی ہے تم نے کسی کے گھر میں چوری کر لی اگر نہ پکڑے گئے تو ہو سکتا ہے اس چوری کی بنیاد پر وہ شخص زندگی بھر کے لیے جو ہے وہ مفلوج ہو کر رہ جائے بے سہارہ ہو کر رہ جائے بے واقعہ گھر میں کسی نے چوری کر لی اس کی کچھ پونجی تھی جس کی بنیاد پر اس کی زندگی گزر سکتی تھی اب اب جب چور نے وہ سارا سرمایا اٹھا لیا چوری کر لیا اب وہ بڑیا کس قدر کرب کی زندگی میں مفتلا ہوگی اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں اس کی کرب کا اضانہ کرنے کے لیے قرآن میں اور حدیث میں یہ قانون بیان کیا گیا ہے کہ سزائیں ایسے سخت ایسے بھیانک جرائم کی سخت ہونی چاہیئے اس لیے فلم دنیا کو یا تو بند کر دیں حکومت یا ان کے اوپر پابندی لگائیں میرے دل میں ایک تمنا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ہائی کورٹ میں ایک رڈ داخل کریں کہ فلمی دنیا کے اوپر کورٹ اور قانون پابندی لگائیں یہ لڑکیوں کے اور خواتین کے جسم کا کپڑا اتار رہے ہیں اب اب ان کا حال یہ ہو چکا ہے کہ وہ بالکل برہنہ کر کے بس اس کی حد ان کے نزی کے ہی ہے کہ ایک انڈرویر اور ایک جو ہے وہ چندی اس کے سینے پہ ہے تو بس اب وہ بہیا نہیں ہے اب فلمیں بنائی جا رہی ہے مرد عورت ایک گوسے کو بوسا دے رہے وہ دکھایا جا رہا ہے میرے عزیزوں اور میرے دوستوں ان تمام امور پر کورٹ پابندی لگائیں اس سے نوجوان بہیا ہوں گے اس سے نوجوان بے شرم ہوں گے اس سے نوجوان بچلن ہوں گے اس سے نوجوان معاشرے کے اوپر بوجھ بنیں گے اسی سے نوجوان ان کے جذبات مشہیل ہوں گے اور وہ پھر ریب اور زنا کی طرف جو ہے وہ بڑھیں گے تو اگر میں ایسا کروں تو آپ اس کی تائید کریں گے میرے عزیزوں اور میرے دوستوں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسواب و وسائل سے ہمیں ایسا نواز دے کہ ہم قانون کے ذریعے فلم دنیا کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگا سکیں مجھے نہیں معلوم میں نے گدشتہ جمعہ کو بھی کہا تھا کہ الحمدللہ آج تک میں نے کبھی ٹھیٹر میں قدم نہیں رکھا نہ میرے گھر میں ٹی وی ہے اب ایک سال پہلے ہم نے ٹی وی لیا ہے اس میں صرف مدنی چینل آتا ہے ایک چھتری ہے اس مدنی چینل کے لیے اس کے سوا کوئی چینل نہیں ہے اور وہ مدنی چینل میں بھی صرف اہل سنت کے بیانات اسلاحی بیانات نہ اس کے اندر ایورٹائز ہیں نہ میوزیک ہیں نہ عورت ہیں نہ بےہیائی ہیں اسے خالص اسلامی چینل ہم کہہ سکتے ہیں وہ اب میں نے لگایا ہے لیکن آج تک یہ نہیں تھا دیکھنے والوں نے بتایا کہ پہلے فلمی دنیا میں اس بات کا خیال رکھا جاتا تھا کہ بےہیائی نہ ہو دیکھنے والوں نے بتایا کہ گانا ہوتا تھا لیکن لڑکا اور لڑکی دور دور ہوتے تھے قریب نہیں آتے تھے ہاتھ تک نہیں پکڑتے تھے اور آپ جو ہو رہا ہے وہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں وہ مناظر میں نے نہیں دیکھے آپ نے دیکھے ہیں کہ کس طرح سے گانوں میں بھی بےہیائی ہو رہی ہے اور کیا کچھ ہو رہا ہے آپ نے کبھی سوچا کہ اس کے ذریعے سے ہمارے نوجوان ہماری نئی نسل ان کا کیا حال ہوگا کس راہ پر لگیں گے وہ اب آج شراب اور نشاہ یہ شراب پینا کون سکھا رہا ہے تمہیں اس کا سب سے بڑا ذمہ دار اگر کوئی ہے تو وہ بھی فلم انڈسٹی ہے فلمی دنیا نے مزاج دیا ہے کہ مرد تو مرد مرد عورت پیتی ہے اور ناشتی ہے تھرکتی ہے رخص کرتی ہے اور عورت کو بھی شراب پلایا جاتا ہے اب فلم دیکھنے والی خواتین وہ سوچتی ہے کہ یہ تو فخر کی بات ہے فلمی دنیا میں فلا ہیروین جو ہے وہ پی رہی ہے تو ہمارے لیے کیا حرج ہے پھر اس کے بعد خواتین بھی جو ہے وہ بیئر پی رہی ہے شراب پی رہی ہے میرے عزیزوں اور میرے دوستوں شراب آپ پینے والا اللہ کے Adult Computer کو دعوت دیتا ہے شراب پینے والا اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مصحیق بناتا ہے شراب پینے والا ظلیل ہوتا ہے شراب پینے والا رسوہ ہوتا ہے شراب پینے والا بے وقار ہو جاتا ہے شراب پینے والا بے شمار برائیوں کی آماجگاہ بن جاتا ہے شراب پینے والا اپنے پھیپڑے کے لیے مسئیبت کھڑی کر دیتا ہے شراب پینے والا کینسر کا مریض بنتا ہے شراب پینے والا وہ اپنے گھر کو جہنم براتا ہے شراب پینے والا اپنی بیوی کی زندگی کو کرب کی زندگی میں بدل دیتا ہے یہ شراب کے نتائج ہیں ظلیل ہو رہے ہیں لوگ رسوہ ہو رہے ہیں تباہ ہو رہے ہیں برباد ہو رہے ہیں گھر جو ہے وہ تباہ اور برباد ہو رہا ہے ایک شراب پینے والی کی بیوی کس قدر کرب میں ہوتی ہے آپ کو اس کا کچھ اندازہ نہیں ہوگا جو شراب پیتا ہے کبھی اس کے گھر میں جا کے اس کی بیوی کا انٹرویو لے کر دیکھیں کہ کیسے گزر رہی ہے اس کی زندگی جو شخص شراب پی رہا ہے لیکن میرے عزیزوں میرے دوستو یہ اگر غیر پیئے تو حیرت کی بات نہیں ہے اس لیے کہ ان کے مذہب میں اس کا کوئی قانون موجود نہیں ہے ہمارے یہاں اسلام میں شراب حرام حرام اور شدید حرام ہے قرآن نے فرمایا کہ انمال خمر یہ جو خمر ہے شراب اب لوگ یہاں پہ تعویل کرتے ہیں کہ خمر تو صرف انگور سے بنی ہوئی شراب ہو تو وہ خمر ہے اور اسے جو ہے وہ رجس اور من عمل شیعتین کہا گیا ہے کہ یہ شیطان کا عمل ہے اور ناپاک ہے نجیس ہے فشتنبوہو اس سے بچو لعلکم تفلحون اس امید پر کہ شاید تم فلا پا سکو یہ وہ آیت ہے جس کے نزول کے بعد شراب بالکل قطعی حرام قرار دے دی گئی لیکن میں آپ کو بتا دو کہ پہلے دو آیتیں اور نازل ہوئیں شراب کے عرب عادی ہو چکے تھے شراب اسلام کے دور میں بھی ابتدائی دور میں بھی پی گئی اور مسلمان جو ہے وہ شراب پیتے تھے اس وقت ممانیت نہیں تھی کچھ سالح طبیعت کے لوگ دور جاہلیت میں بھی شراب سے اشتراب کیا کرتے تھے اور جب شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی اس وقت بھی بعض صحابہ سختی کے ساتھ نفرت کرتے تھے اور بچھتے تھے قرآن میں پہلے صرف یہ کہا گیا کہ اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں رہو تو اس وقت نماز کے قریب نہ جاؤ نماز کے قریب نہ جاؤ اس وقت حرام نہیں تھی شراب صرف ممانیت تھی کہ جب نماز کا وقت ہو تو اس وقت شراب نہ پی جائے لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ شراب پی گئی پھر اس کے بعد نماز کا وقت ہوا ایک مسلمان آگے بڑے حرونوں نے نماز پڑھائی تو قل یا یا کافرون لا اعبدو ما تعبدون یہ جو آیت ہے کیا ہے کافروں جسے تم پوچھتے ہو میں اسے نہیں پوچھتا تو اس نے لا یہاں سے جو ہے وہ نشے کی حالت پہ سے غائب کر دی قل یا یا کافرون اعبدو ما تعبدون کہ میں اس کو پوچھتا ہوں جس کو تم پوچھتے ہو یہ تو ماز اللہ شرک ہو جائے گا کہ جس کو تم پوچھتے ہو اس کو میں پوچھتا ہوں قرآن کی آیت اس کی نفی کر رہی تھی شراب کی بنیاد پر وہ نفی اس بات میں بدل گئی شراب ایسی جو ہے وہ محلک شائع ہے اور اس کے بعد قرآن نازل ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی صالح طبیعت کے انسان تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ صرف اللہ نے نماز سے پہلے نماز کے وقت اور حالت شراب میں نماز سے منع کیا ہے کاش اللہ آیت نازل فرمائے اور مطلق پلق شراب کو حرام قرار دیا جائے یہ حضرت عمر کی خواہش تھی پھر ایک دن مدینہ میں مکہ کا زمانہ تو اسی طور پر گزرا مدینہ جب آئے تو تین سال کے بعد تیسری صدی ہجری میں تیسری ہجری میں مدینہ میں یہ آیت نازل ہوئی انمال خمر والی اس میں سختی کے ساتھ حرام قرار دے دیا گیا تو اب شراب جو ہے وہ حرام قرار دیا گیا اسے اور جیسے ہی آیت نازل ہوئی آقا علیہ السلام نے ایک شخص کو کہا کہ جاؤ مدینہ میں اعلان کر دو کہ شراب حرام ہے اور اس کے بعد وہ باہر نکلے اور انہوں نے اعلان کیا سن لو آگاہ ہو جاؤ شراب حرام کر دی گئی سن لو آگاہ ہو جاؤ شراب حرام کر دی گئی اے مسلمانوں آگاہ ہو جاؤ شراب حرام کر دی گئی جیسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منادی مدینہ کی گلیوں میں اعلان کرتا ہے پھر کیا ہوا پھر کیا ہوا اللہ اکبر صحابہ نے جیسے ہی سنا کہ یہ رسول اللہ کا نمائندہ ہے جو اعلان کر رہا ہے لات مار کے انہوں نے مشکیزے کو بہا دیا مٹکوں کو توڑ دیا جن کے جگ میں شراب بھری تھی جو جاملے کے بالکل تیار تھے جیسے ہی انہوں نے سنا اسے بہا دیا جس کے موں میں شراب تھی جیسے ہی اسے سنا شراب حرام ہے اسی وقت انہوں نے جو ہے وہ اسے باہر رکال دیا کلی گردی راوی بیان کرتا ہے کہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی رسول اللہ کا منادی نے لیدہ دی اسی وقت مدینہ کی گھٹروں میں اور مدینہ کی جو ہے وہ نالیوں میں شراب بہ رہی تھی پانی کے بجائے اس دن شراب بہ رہی تھی اور حضور علیہ السلام نے شراب کو فیل سختی کے ساتھ حرام قرار دے دیا گیا اور حضرت عمر نے کہا انتہائینا انتہائینا کیا کہا فرمایا بولیے انتہائینا انتہائینا اب ہم بچنے والے ہیں اب ہم بچنے والے ہیں اب ہم پرہیس کرنے والے ہیں اب ہم پرہیس کرنے والے ہیں قرآن نے پوچھا تھا کہ اب تم بچنے والے ہو جیسے ہی آیت نازل ہوئی انتہائینا انتہائینا حضرت عمر کی تو خواہش پوری ہو گئی وہ تو چاہتے یہی تھے کہ شراب کے معاملے میں کیوں نرمی برتی گئی ہے اللہ ایسی آیت نازل کرے کہ شراب مطلق حرام ہو جائے اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ام الخبائس قرار دیا کیا قرار دیا شراب کو ام الخبائس تمام برائیوں کی جڑ ام الخبائس بولیے اور مفتاح الظنوب گناہوں کی کنجی گناہوں کی کنجی قرار دیا یہ گناہوں کی کنجی ہے اور ایک واقعہ حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ پرانی امت میں ایک عابد تھا ایک عابد تھا عبادت گزار تھا ایک عورت اس کے اوپر فریبتہ ہو گئی اور اس نے ایک شخص کو بھیجا اور کہا کہ مجھے ایک کام ہے اور وہ اسے بلا کر لاؤ وہ عابد اللہ والا تھا اس نے جا کے کہا کہ کچھ کام ہے ایک خاتون کی کچھ مدد کر رہی ہیں آپ میرے ساتھ چلے وہ عابد اس کے ساتھ آیا آنے کے بعد جب وہ کمرے میں داخل ہوا اس عورت نے اس کمرے کو بند کر دیا وہ خبر آ گیا کیا معاملہ ہے اس نے کہا کہ مجھے کام یہ ہے کہ یہ نوجوان ہے ایک بچہ تھا کہا یا تو اس کو قتل کر دو اور یا پھر میری خواہش تمہیں پوری کرنی ہوگی اور یا یہ شراب کا پیالہ رکھائے اسے پینا ہوگا اس نے انکار کر دیا کہ تین میں سے کوئی کام میں نہیں کروں گا میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں اس نے کہا اگر تم نے انکار کیا تو میں اسی وقت شور مچاؤں گی اور تمہیں بدنام کر دوں گی تم جب اس چار دیواری کے باہر نکلو گے تو لوگ بغیر کیے ہوئے گناہ کا الزام تمہارے اوپر ڈالیں گے تمہاری ذکھ خراب ہوگی اس یہ تین میں سے کوئی ایک کام تمہیں کرنا ہوگا اب وہ عابد پریشان ہو گیا وہ قتل نہیں کر سکتا تھا وہ زنا جیسا بھیانک جرم نہیں کر سکتا تھا اس نے تینوں میں سے فیصہ کیا کہ شراب پی لینا یہ آسان ہے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے نجات مل جائے گی کہا بلکل مل جائے گی تو اس نے جو ہے وہ کہا کہ میں یہ شراب کا پیالہ پینے کیلئے تیار ہوں پھر اس کے بعد وہ شراب کا پیالہ پی لیا اب اس کی عقل جاتی رہی ہوش و حواس جاتا رہا اب عورت نے اس سے قتل بھی کروایا اور ماذا اللہ اپنے ساتھ بدکرداری بھی کروائی زنا بھی کروایا جب اسے ہوش آیا تو پھر عورت نے بتایا کہ جن کاموں سے تو انکار کر رہا تھا شراب پی لینے کے بعد تو نے زنا بھی کیا ہے میرے ساتھ اور تو نے اس بچے کو قتل بھی کر دیا ہے اب وہ ہے پریشان ہو گیا اب کیا کروں میں اب تو اللہ کا عطاب نازل ہوگا شراب یہ واقعہ حدیث پاک میں بیان کیا آقا علیہ السلام نے اور اسی لیے فرمایا کہ شراب یہ ام الخبائس اور مفتاح الزنوب ہے جب انسان شراب پی لیتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ ہر گناہ کرتا ہے اسے ہوش نہیں ہوتا اس کی آخ لزائل ہو جاتی ہے میرے عزیزوں اور میرے دوستوں حدیث پاک میں سخت سزا دی گئی جب شراب کی حرمت نازل ہو گئی قانون بن گیا کہ اب اسلام میں شراب حرام ہے اب اگر کوئی گلتی سے بھی پی لیتا تو پھر آقا علیہ السلام فرماتے کہ اب اس شخص کو جوتے سے لکڑیوں سے مارو بہت دیر تک اس کی پٹائی ہوتی اور پھر اس کے بعد اسے چھوڑ دیا جاتا ہے جب حضرت عمر کا دور آیا تو آپ نے ایک روایت کے مطابق چالیس کڑے سزا متعین فرمائی اور ایک روایت کے مطابق جو آخری فیصہ ہوا وہ اسی کڑے کا ہوا کہ جو شراب پیے گا اسلام میں مسلمان جو اسلام کو ماننے والا شراب پیے گا اسے اسی کڑے لگائے جائیں گے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی ایک مرتبہ شراب پیے ایک مرتبہ تو اسے مارا جائے دوسری مرتبہ پیے تو پھر اسے مارا جائے تیسری مرتبہ پیے تو پھر اسے مارا جائے اور اگر چوتھی مرتبہ پی لے تو پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اب اسے قتل کر دیا جائے قتل کر دیا جائے ابتدائے دور میں یہی حکم تھا کہ تین مرتبہ تک معافی تھی اور چوتھی مرتبہ شراب پینے والے کے بارے میں فرمایا کہ اب اسے قتل کر دیا جائے لیکن بعد میں یہ قانون جو ہے وہ منسوخ ہو گیا حکم منسوخ ہو گیا اور پھر صرف اور صرف اسی کوڑے پر اتفاق ہوا کہ جو شراب پیے گا اسے اسی کوڑے لگائے جائے گی جتنی مرتبہ شراب پیے گا اتنی مرتبہ اسی کوڑے لگائے جائیں گے اور اسے اس طرح سے زلیل کیا جائے گا لیکن اب آپ لوگ کوئی شرابی کو پکڑ کے مولے میں اسے مارنا نہ شروع کر دیں کہ یوسف رضا نے بتایا تھا کہ جو شرابی ہو اسے جو ہے وہ پکڑ کے اسی کوڑے مارے جائے یہ قانون اس وقت نافذ ہوگا جب اسلامی حکومت ہو جہاں اسلامی حکومت نہ ہو وہاں اسلامی قانون عام لوگ نافذ نہیں کریں گے بلکہ یہ حاکم کا کام ہے جو حاکم اسلام ہے وہ نافذ کرے گا یہاں اس ملک میں صرف آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ اس کا بائیکارٹ کریں اور آپ سزا اسے دے سکتے جو آپ کی اولاد ہو آپ کے گھر کے افراد ہو انہیں آپ سخت سے سخت سزا دیں ماریں جوتے سے لکڑی سے یہ آپ کو حق ہے اپنی اولاد کو شراب چھوڑانے کے لیے سختی کریں آپ لیکن عام مسلمان اگر ایسا کریں تو محلے والے ملکے اسے سزا دیں یہ ابھی نافذ نہیں ہوگا یہ حکم حاکم اسلام کے لیے بات سمجھ میں آگئی اب حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا شراب دنیا بھی تباہ کرتی ہے اور شراب آخرت بھی خراب کرتی ہے دنیا کس طرح سے خراب کرتی ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ ایک شرابی کس طرح سے زلیل ہوتا ہے کس طرح سے رسوہ ہوتا ہے وہ شراب پی پی کر اپنی لائف خراب کرتا ہے اپنے جسم اور اپنی باڈی کو بے شمار برائیوں کی آماجگاہ برا لیتا ہے اس کا جسم کمزور ہو جاتا ہے اس کے آساب آپ کمزور ہو جاتے ہیں شرابی جب بڑا ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ پیر یوں کانپنے لگتے ہیں وہ کھڑا نہیں رہ سکتا شراب اس قدر آساب کو اور مسلس کو کمزور کر دیتی ہے اور شراب جدائی ڈال دیتی ہے شراب آپ ایک عورت کی زندگی کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے جس گھر میں شرابی ہو اس گھر کا جائزہ لیجئے آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ کو پتا چل جائے پہلے سے کہ آپ اپنی بیٹی کا جس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں یا آپ اپنی بہن کا جس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ شرابی ہے تو آپ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں گے ارے بولیے تیار ہوں گے تو پھر خود بھی شراب سے بچو اس یہ کہ شرابی ایسا قابل نفرت ہو جاتا ہے کہ کوئی اپنی بہن اور بیٹی دینا بھی جو ہے وہ گوارہ نہیں کرتا ہے اور آقا علیہ السلام نے اس کی وعیدیں بیان فرمائی فرمایا کہ جو شخص شراب پیتا ہے چالیس روز تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی چالیس روز تک اس کی نمازیں اللہ قبول نہیں فرماتا چالیس روز تک تمہاری کوئی نماز اور کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ قابل قبول نہ ہوگی اگر تم نے شراب پی لی اگر شراب کیا ہے کلو مسکر حرام شراب سے آپ یہ نہ سمجھے کہ بوتل میں جو لکویڈ ہو شراب کے نام سے بک رہا ہو وہی حرام ہے یاد رکھو جتنی چیزیں یہ بھی حدیث پاک میں ہیں وعید ہیں سرکار نے فرمایا کہ قیامت کے قریب لوگ شراب پییں گے اور شراب کو کوئی اور نام دے دیں گے کوئی اور نام دے دیں گے کہ یہ شراب نہیں ہے یہ تو فلا ہے یہ تو یہ ہے یہ تو وہ ہے لیکن ایک مسلمان کو شراب سے اس قدر نفرت ہونی چاہیے کہ شراب کی بوتل بھی اگر تمہاری نگاہوں کے سامنے آ جائے تو اس سے بھی دیکھ کے تمہارے اوپر لرزہ تاری ہو جانا چاہیے یہ ایسی نافاق شائع ہے یہ ایسی اللہ کے غزب کو دعوت دینے والی شائع ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب شراب کی حرمت کی آیت نازل ہوئی اور شراب بہا دی گئی تو اس کے برطن صحابہ نے محفوظ کر لیے تھے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ شراب کے وہ برطن شراب اُڈیل دینے کے بعد شراب پھیک دینے کے بعد جو تم نے محفوظ کر کے رکھ لیا ہے ایسے اس سارے برطنوں کو توڑ دو توڑ دو پھر توڑے گئے بھنگار بنا دیا گیا ان برطنوں کو کیوں اس لیے کہ شراب سے امتِ مسلمہ کو بچایا جا سکے گناہوں کی یاد اسے بھی مٹا دینا چاہیے گناہوں کی یاد اسے بھی ختم کر دینا چاہیے اگر وہ برطن صحابہ کے درمیان موجود ہوتا تو بعد میں اس کو دیکھنے کے بعد پھر ایک وسوسہ پیدا ہوتا گناہوں کی طرف پھر انسان کا دل مائل ہو جاتا اس لیے جب کوئی گناہ سے تم توبہ کر لو تو اس گناہ کی ساری یادگاروں کو مٹا کے رکھ دو کہ اب شراب کے قریب بھی کوئی شہط میں نہ لے جائے وہ یاد بھی نہ آئے کہ کیسا سرور تھا اس وقت کیا مزا تھا اس وقت نہیں شراب کی ساری علامتوں کو مٹا دو ورنہ یاد آئے گی کہ اس کی بوتل ایسی تھی اس پر اسی کر ایسا لگا ہوا تھا اس کا ڈھکا نہیں سنداز میں کھلتا تھا اس کو پینے کے بعد ایسا سرور آتا تھا ایک مجلس میں ہم نے بیٹھ کے اس طرح سے شراب پی ہے گناہوں کی یاد بھی ختم کرنے کے لیے برطنوں کو بھی توڑ دینے کا جو ہے وہ حکم دیا اور حضور علیہ السلام نے وعید بیان کی تین چیزوں کو ایک ساتھ بیان کیا فرمایا کہ تین چیزوں سے بچنا فرمایا کہ خدا کے ساتھ شرک نہ کرنا چاہے تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کرنا چاہے تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے جلا دیا جائے اب فرمایا کہ قصدن نماز کو نہ چھوڑنا جس نے جان بوجھ کے قصدن نماز ترک کر دی چھوڑ دی اللہ اس سے بری ہے اب اس کی موت کیسی ہوگی کوئی نہیں بتا سکتا اور تیسری بات فرمائی کہ تم شراب ہر برائی کی کنجی ہے شراب کبھی نہ پینا ایک مومن ایک مسلمان شراب کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے اور پھر حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ لوگ آنے والے زمانے میں شراب پییں گے اور نام اس کا کچھ اور رکھ دیں گے کہ یہ تو وسکی ہے یہ تو برانڈی ہے یہ تو بیر ہے نہیں جس شہے سے جس شہے سے نشائے وہ حرام ہے کیا خیال ہے آپ کا کوریکس ایک دوا ہے کف سیرف ہے سردی اور کولڈ کا کولڈ کی دوا ہے آپ پیتے ہیں نا ایک چمچ دو چمچ اب نوجوان وہ کوریکس کی پوری بوتل ایک ساتھ پی لیتے ہیں وہ ایک چمچ مینہ جائز تھا ڈاکٹر کے مشورے سے دو چمچ مینہ جائز تھا لیکن اگر پوری بوتل اتار لینے کی شکل میں اس سے نشا جائے تو اب پوری بوتل کوریکس کی پینا حرام اور ناجائز ہوگا یاد رکھیں آپ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں تو دوا پیتا ہوں دوے سے مجھے سرور آ رہا ہے دوا سے مجھے نشا آ رہا ہے نہیں اگر کوئی شئے قلیل مقدار میں پینے سے نشا نہیں آتا تو وہ جائز ہو سکتی ہے لیکن اگر زیادہ مقدار میں پینے سے اس سے نشا آ رہا ہو آقل زائل ہو رہی ہو تو پھر وہ بھی حرام ہوگی افیم دوا کے طور پر ذرا سا استعمال کیا جائے تو اس کی اجازت ہو سکتی ہے لیکن اگر اس کی زیادہ مقدار استعمال کرنے سے نشاہے وہ بھی حرام ہے اس کے بعد اس طرح کی کوئی بھی شئے حدیث میں ایک قانون بتا دیا گیا کیا کل و مسکر خمر ہر نشا لانے والی چیز خمر ہے اور کل و مسکر حرام اور ہر نشا لانے والی شئے حرام ہے ناجائز ہے اسٹرکلی پروہیبیٹڈ ہے اب شراب پینے والے کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دائمی شرابی ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے ایک شرابی کو سوچنا چاہیے کہ وہ جب شراب پیتا ہے اسی حالت میں اگر اسے موت آگئی تو اس کی موت کفر پہ ہوگی اسلام پہ ہوگی اسے اس کے اوپر غور کرنا چاہیے یہ حدیث میں فرمایا گیا کہ جب کوئی زنا کرتا ہے تو زنا کے وقت وہ مومن نہیں ہوتا جب کوئی شراب پیتا ہے تو شراب کے وقت وہ مومن نہیں ہوتا جس نے شراب پیری ہے نشے کی حالت میں ہے اب اگر اسی حال میں موت اس کی واقع ہو جائے تو بتاؤ کیا اس کی موت اسلام پر ہوگی ایمان پر ہوگی اور ایک امام کو جب آپ کہو گے اس کی نواز جنازہ پہا دو امام صاحب کو معلوم ہو جائے کہ یہ شراب خانے میں مرا ہے یہ بی ایر بار میں مرا ہے یہ ڈانس بار میں مرا ہے یہ نشے کی حالت میں مرا ہے تو بتاؤ کیا ایک امام کا دل چاہے گا کہ اس کی نواز جنازہ پڑھائیں جبرن پہائے گا وہ کہرن پڑھائے گا ٹرسیوں کے عطاب کی بنیاد پر پڑھائے گا لوگوں کی ناراضی کی بنیاد پر پڑھائے گا لیکن دل لانت بھیج رہا ہوگا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ مغفرت کی دعا نہیں اس کے اوپر تو اللہ کی لانت ہونی چاہیے شراب سے پرہیس کرو تین لوگ جنت میں نہیں جا سکتے ایک شرابی ایک جادو کرنے والا اور ایک اپنے رشتے داروں سے رشتہ قطع کرنے والا یہ تین وہ لوگ ہیں کہ جو کبھی جو ہے وہ جنت میں نہیں جا سکیں گے اگر انہوں نے توبہ نہ کی یوں ہی مر گئے تو ان کا یہ عمل دنیا میں یہ تین عمل ایک مسلمان کو جنت میں داخل ہونے سے جو ہے وہ روک دے گا اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن شرابی کو تینہ الخیبال پلایا جائے گا یہ کیا ہے یہ جہنمیوں کے پیپ ہے پسینے ہیں وہ پلایا جائے گا کہ دنیا میں تو گندی چیز پیتا تھا اب آخرت میں بھی تجھے گندی چیز ہی پینے کے لیے دی جائے گی اور وہ ایسی سخت ہوگی کہ جب وہ پینا چاہے گا تو جب وہ برطن اس کے چہرے کے قریب آئے گا تو اس کی ہیڑ سے اس کی گرمی سے اور اس کی تماظت سے اس کے جسم کی جربی گل جائے گی اس کے جسم کی چمڑی جو ہے وہ چہرے کی چمڑی جو ہے وہ گل جائے گی وہ پی بھی نہ سکے گا لیکن اسے وہی پلایا جائے گا شرابی جو دنیا میں شراب پیتا ہے جو دنیا میں نشا کرتا ہے جو دنیا میں افیم پیتا ہے افیم کا استعمال کرتا ہے جو دنیا میں ایم ڈی کا نشا کر رہا ہے جو دنیا میں گرد کا استعمال کر رہا ہے جو دنیا میں ہیروین کا استعمال کر رہا ہے وہ آخرت میں اس شخص کو جہنمیوں کا پیپ پلایا جائے گا جہنمیوں کا پیپ پلایا جائے گا حضور علیہ السلام مکہ جب فتح ہوا ایک شخص مسلمان تھا اسے پتا نہیں تھا کہ یہ حرام قرار دے دی گئی ہے اس نے حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی میں ایک مشکیزہ پیش گیا کہ یا رسول اللہ یہ شراب ہے آپ نے فرمایا کہ تجھے معلوم نہیں کہ شراب حرام قرار دے دی اللہ نے مجھ پر قرآن نازل ہو چکا آیت نازل ہو چکی تو وہ پھر معذرت طلب کرنے لگے انہوں نے وہ مشکیزہ اپنے خادم کو دیا اور اس کے کان میں جا کے کچھ کہا لے جاؤ حضور علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ کیا کرنا چاہ رہا ہو پوچھا اسے بلایا کہ تم نے اپنے خادم سے کیا کہا کہا میں نے کہا کہ اس سام میں حرام ہے تو لے جا کے بیش ڈالو اسے فرمایا کہ نہیں اس کے بیشنے والے پر بھی اللہ کی لانت ہے اس کے پینے والے پر بھی اللہ کی لانت ہے اس کو نہیں چوڑنے والے پر بھی اللہ کی لانت ہے جو اسے اٹھائے گا اس پر بھی اللہ کی لانت ہے جو اس میں مدد کرے گا وہ اس پر بھی اللہ کی لانت ہے جو اپنے ٹیمپوں میں بھر کے سپلائی کرنے جائے گا اس پر بھی اللہ کی لانت ہوگی فرمایا ایسا ہے ہاں ایسا ہے پھر اسے اپنے خادم کو بھلایا اور اپنے مشکیزے کو پھار دیا شراب پوری بہ گئی ایک صحابی علیہ السلام آئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ شراب حرام ہو گئی ہے میرے پاس اسٹاک موجود ہے بہت زیادہ وہ اسٹاک شراب کا وہ یتیم بچوں کا ہے یتیم بچوں کا ہے حضور علیہ السلام نے کوئی ریایت نہیں فرمائی فرمایا کہ اسے بھی زائیں کر دو اسے بھی بہا دو وہ یتیم بچوں کی شراب تھی اسٹاک تھا پورا شراب تھا انہوں نے جو ہے وہ پھر اسے بہا دیا گھٹر میں اڑیل دیا اور اس طرح سے آقا علیہ السلام نے شراب سے نفرت دلائی کہ شراب نکالنے والا شراب بنانے والا شراب نچوڑنے والا اور اس میں معاملت کرنے والا اسے اٹھانے والا اس کی کمائی کھانے والا یہ سب کے سب حرام ناچائز ہیں اور جو ایسا کرے گا اللہ کی لعنت ہوگی اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہوگی اس کے اوپر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں اسی کوڑے پر اتفاق کر لیا تھا کہ جو شراب پیے گا اسے اسی کوڑے لگائے جائیں گے اسی کوڑے لگائے جاتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر نفرت کرتے تھے آپ فرماتے ہیں کہ اگر ایک تالاب ہو اس میں شراب ڈال دی جائے پھر وہ تالاب خوشک ہو جائے اور وہاں اگر گھانس اگے نا گھانس تو میں اپنی بکریوں کو بھی وہاں نہیں چراؤں گا بکریوں کو بھی نہیں چراؤں گا اب فرماتے ہیں کہ اگر ایک کونے کے اندر شراب گر جائے پھر وہ کونہ بات میں پاڑ دیا گیا اور ازان دینے کے لیے وہاں مینار بنا دیا گیا تو میں اس مینار پر بھی ازان دینا پسند نہیں کروں گا ارے اس مینار میں کہاں شراب لگ گئی وہ تو ایک کونہ تھا اس میں کسی زمانے میں شراب گر گئی یا ڈال دی گئی اب جب وہ خوشک ہو گیا وہ کونہ جو ہے وہ ڈرائے ہو گیا وہاں پانی کا نامشان مٹ گیا اب وہاں پہ جو ازان دینے کے لیے مینار بنایا گیا حضرتِ علی شراب سے نفرت دلانے کے لیے فرماتے ہیں کہ میں اس مینار پر ازان دینا بھی گوارہ نہ کروں گا آپ اندازہ فرمائے کہ کس قدر نفرت تھی صحابہ کرام جیسے ہی آیت نازل ہوئی اس وقت سے جو اشتناب کا سلسلہ شروع ہوا تو پھر کوئی مسلمان شراب پینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا شرابی کی موت بڑی دردناک موت ہوگی شرابی کی موت آخرت کے اعتبار سے تباہ اور برباد ہوگی اور حضرتِ جعفرِ تیار جو رسول اللہ کے رشے میں بھی ہے صحابی بھی ہے پروردگارِ عالم نے فرمایا ہے کہ مجھے جعفر کی چار عادتیں بہت پسند ہیں کتنی عادتیں لیکن اللہ نے نہیں بتائی کہ کون سی چار عادت کون سی چار خسلت حضور علیہ السلام نے حضرتِ جعفر کو بلایا اور کہا آج اللہ نے مجھے یہ پیغام دیا ہے کہ تمہاری کوئی چار عادت ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے کون سی عادت ہے کہ تم ان عادتوں کی بنیاد پر اللہ کے محبوب بن گئے ہو حضرتِ جعفرِ تیار نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نے زمانے جہالت میں بھی کبھی شراب نہیں پی کیا فرمایا میں نے زمانے جہالت میں بھی کبھی شراب نہیں پی پھر فرمایا میں نے زمانے جہالت میں بھی کبھی زنا نہیں کیا ماذا اللہ زنا کے قریب بھی نہیں گیا میری فطرت میں اس سے نفرت تھی وہ فرمایا زمانے جہالت میں بھی کبھی میں نے بتوں کو نہیں پوجا اس لیے کہ میری عقل یہ فیصہ کرتی تھی کہ یہ پتھر کے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں تو میں کیوں ان کے آگے اپنا ماتھا ٹیکوں میں کیوں سجدہ ریزی کروں اور میں کیوں ان کو پوجھوں فرمایا زمانہ جہالت میں بھی میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا یہ چار خاصلت جو حضرت جعفر تیار کی تھی اللہ نے اس کی تعریف کی اس میں سے ایک یہ ہے جو فرماتے ہیں یا رسول اللہ شراب تو اب حرام ہوئی ہے لوگ تو اب بچنے والے بنے ہیں میرا حال یہ ہے کہ میں اس وقت بھی شراب سے اشتناب کرتا تھا جب اسلام کا بھی وجود نہ تھا جب اسلام بھی دنیا میں نہ آیا تھا آپ بھی جلوہ کرنا ہوئے تھے اور یہ آیتیں بھی نازل نہیں ہوئی تھی اس زمانہ جہالت میں بھی میں شراب سے اشتناب کرتا تھا ارے شراب وہ شئے ہیں جس نے فرشتوں کو مصیبت میں ڈال دیا فرشتوں کو عذاب میں مبتلا کر دیا کیا تمہیں وہ واقعہ نہیں معلوم ہاروت اور ماروت دو فرشتے ہیں آج وہ ایک کونے میں لٹکے ہوئے ہیں کیوں لٹکے ہوئے ہیں جانتے ہو یہی نشاں ہے یہی شراب ہے پروردگارِ عالم نے کہا کہ میں تمہارا امتحان لینا چاہوں دو فرشتوں کو انسانی شکل میں دنیا میں بھیجا گیا اور پھر زہرہ نامی ستارے کو ایک خوبصورت عورت کی شکل میں دنیا میں بھیج دیا گیا جب انہوں نے دیکھا اس عورت کو اس سے رفاقت چاہی اس کے قریب ہونا چاہا اس سے انکار کر دیا کہا ایسے نہیں تمہیں شرک کرنا ہوگا انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم کبھی اللہ کی ذات میں شرک نہیں کر سکتے کہا یہ بچہ ایسے قتل کرنا ہوگا کہا میں ایسا کبھی نہیں کر سکتا کہا شراب پینی ہوگی کہا شراب بھی ہم نہیں پی سکتے دونوں نے انکار کیا گناہوں سے پھر اس کے بعد انہوں نے پھر اس کی رفاقت چاہی اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے کچھ مت کرو شراب تو پیلو اب انہوں نے جب شراب پیلی تو وہی حشر ہوا جو اس عابد کا ہوا تھا جس کا واقعہ حدیث پاک میں بیان کیا گیا فرشتوں نے شراب پیلی دونوں فرشتے تھے ہارود اور مارود شراب پیلی انہوں نے عقل زائل ہو گئی اب اس کے بعد انہوں نے زنا بھی کیا اب اس کے بعد انہوں نے اس بچے کو قتل بھی کیا اور جب ہوش آیا تو پھر اس عورت نے بتایا کہ نشے سے پہلے تم جس چیز کا انکار کر رہے تھے نشا کر لینے کے بعد جب تمہارا ہوش جاتا رہا تو تم نے سب کچھ کیا میرے ساتھ بد کرداری بھی کی اور اس بچے کو بھی قتل کر دیا زنا بھی کیا قتل بھی کیا یہ ہے شراب کا نتیجہ یہ ہے شراب کا انجام پھر پروردگارِ عالم نے فرمایا کہ اب تم آزوائش میں جو ہے وہ کھرے نہیں اترے اب تمہارے لیے دو عذاب ہیں یا تو دنیا کا یا آخرت کا تم چاہو تو دنیا میں معاف کر دیا جائے آخرت کا عذاب دیا جائے اور چاہو تو دنیا میں عذاب دیا جائے آخرت میں جو ہے معاف کر دیا جائے ان دونوں فرشوں نے دنیا کے عذاب کو ترجیح دی اور اس کے بعد دنیا میں وہ عذاب میں مقتلع کیے گئے ہیں یہ شراب ہے یہ شراب کا انجام ہے یہ شراب کا نتیجہ ہے میرے عزیزوں اور میرے دوستوں شراب سے گھر تباہ ہو رہی ہیں شراب سے طلاق ہو رہی ہیں دارو لفتہ میں لوگ آتے ہیں ہمارے پاس کہ وہ شراب کے نشے میں تھا اور اس سے طلاق دے دی اب وہ یہ سوچتے ہیں کہ شراب پیا ہوا تھا نشے میں تھا اس یہ طلاق نہیں ہوگی فقہہ نے اسے تسلیم نہیں کیا ہے شراب اگر اس سے خود پی ہے خود پینے کے بعد اگر اس سے طلاق دی ہے تو اب وہ طلاق واقع ہو جائے گی ایک دی ہے تو ایک دو دی ہے تو دو اور تین دی ہے تو تین یہ عزر قابلِ قبول نہ ہوگا کہ وہ حالتِ نشاہ میں تھا اس نے گرد پی لی تھی اس نے چرس پی لی تھی شراب پی لی تھی اسے ہوش نہیں تھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہوش نہیں تھا تو بیوی سے ہی کیوں کہا طلاق 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 ماں کو کیوں نہیں کہا کہ ماں تجھے طلاق بہن کو کیوں نہیں کہا بہن تجھے طلاق ارے بیٹی کو کیوں نہیں کہا کہ بیٹی تجھے طلاق عورت ہی کو کیوں کہا یہ اس بات کی علامت ہے کہ نشے میں اس کا دماغ اس حد تک کام کر رہا تھا کہ یہ میری بیوی ہے میں اسے طلاق دے سکتا ہوں اور فیت طلاق کا جو پروسس ہے جو الفاظ ہے جو طریقہ ہے نشے کی حالت میں وہ اس کا استعمال کر رہا ہے اس لیے فقا نے فرمایا کہ نشے کی حالت میں بھی اگر کوئی طلاق دے دے گا واقع ہو جائے گی یہ عذر لے کہ ہمارے پاس مت آیا کرو کہ نشے میں تھا تین طلاق دے دی نہیں طلاق نشے کی حالت میں بھی ہو جاتی ہے ہاں اگر کسی نے جبرن کسی کو پلا دیا ہے کہ نہیں پیے گا تو ماریں گے ہاتھ پیر توڑ دالیں گے اگر جبر پایا گیا اور اس کو جبرن جو ہے وہ پلایا گیا اور پھر اس کے بعد اگر وہ طلاق دے دے ایسی حالت میں کہ کچھ لوگوں نے ظالموں نے دشمنوں نے پکڑ لیا تھا جبرن شراب پلائی اور ایسی حالت میں اگر اسے طلاق دلوائی تو ایسی جبری طلاق شریعت میں واقع نہیں ہوتی ہے اس کی بیوی اس کے نکاح سے نہیں نکلے گی لیکن اگر اس نے خود شراب پینی آدھی ہے روز جاتا ہے شراب پیتا ہے کتنے گھر ہے جو جہنم بنے ہوئے باپ پریشان ہے کہ بیٹا شراب کا آدھی ہو چکا ہے روز شراب پی کراتا ہے اپنی بیوی کو مارتا ہے ظلم کرتا ہے ذاتی کرتا ہے گالیاں دیتا ہے نہ باپ کو باپ سمجھتا ہے نہ ماں کو ماں سمجھتا ہے نہ بیوی کو بیوی سمجھتا ہے اس طرح سے میرے عزیزوں اور میرے دوستوں شراب پی لینے کے بعد ایک انسان کتنا ظالم بن جاتا ہے اور جامعہ انسانیت اتار کے فیک دیتا ہے اور اس کے بعد وہ جو کچھ کرتا ہے اس کا اندازہ آپ کو خود ہے معاشرے میں آپ اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں مشاہدہ کر رہے ہیں اور نورتوں کی زندگی بڑی ایک کرب میں گزرتی ہے جن کا شوہر شرابی ہو چکا ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں کہ کاش کوئی ایسا ایسی سویل پیدا ہو جائے کہ یہ شراب چھوڑ دیں اور کہیں ایسا ہے کہ بیٹا نیک ہے بیٹا شریف ہے باپ جو ہے وہ شرابی بن گیا ہے اب بیٹا پریشان ہے کہ باپ آتا ہے گھر میں اور شراب پینے کے بعد مارتا ہے غریب ہے آتا ہے اور پیسے کا تقاضہ کرتا ہے کہ پیسہ دو شراب پینے کے لیے نہیں تو اس کے بعد اس کا ظلم جو ہے وہ ظلم کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کتنے گھروں میں شراب کے لیے نوجوان نے پیسہ مانگا نہ دی ماں اس کا گلہ کار دیا ابھی اکباروں میں چند روز پہلے بمبئی کی خبر آئی تھی کہ ایک نشاہ کا عادی جب اسے نہ ملا نہ ملی شراب اور نہ ملی کوئی ایسی شاید جس سے وہ نشاہ کر سکے اس نے اپنی ماں سے پیسہ مانگا دینے سے انکار کر دی ماں اس نے اپنی ماں کا جو ہے وہ گلہ کار دیا پھر اس کے بعد پیسہ لے کے بھاگا اور اس کے بعد نشاہ کیا پکڑا گیا اور اس کے اوپر جو ہے وہ تین سو دو کا مقدمہ بنایا گیا آج زلت اور رسوائی کی چار دیواریوں میں پڑا ہوا ہے ماں کا وہ قاتل ارے بتاؤ ماں کو قتل کرنے کا یہ جرم کیا شراب اور نشے نے یہاں تک نہیں اسے پہنچایا یہ ہے شراب کا انجام بڑی کرب کی زندگی ہوتی ہے ایک شرابی کے گھر کی زندگی اس لیے انتہائینا انتہائینا بولو مل کر انتہائینا انتہائینا اے اللہ ہم بچے ہوئے ہیں آج تک اس جرم کا ارتکاب ہم نے نہیں کیا آج تک اس گناہ سے ہمارا دامن پاک ہے اور آج اہد کرتے ہیں انتہائینا انتہائینا اے اللہ ہم بچے ہیں اور آج زندگی کی آخری سانس سکھ بچے رہیں گے آج علماء تحریک چلا رہے ہیں آج علماء جدوجہد کر رہے ہیں پولیس بھی ساتھ میں ہے کہ معاشرے کو کس طرح سے امڈی سے پاک کیا جائے گھرد سے پاک کیا جائے ہیروین سے پاک کیا جائے منشیان سے پاک کیا جائے تحریک چلنے یہ کیوں یہ جو امڈی کا نشاہ ہے میں بتا دوں تمہیں میں ان نوجوانوں کو مبارک بات دیتا ہوں جنہوں نے آج اس پروگام کا انعقاد کیا اس جلسے کا انعقاد کیا اور مجھے یہ ٹاپک دیا یہ ویڈیو بن رہی ہے انشاءاللہ بہت سارے دلوں میں ان لفظوں کے ذریعے سے انقلاب آئے گا اور میرے عزیزوں میرے دوستوں امڈی کے بارے میں ماہرین نے بتایا کہ جو یہ شروع کر دینا شاہ بھیونڈی میں بھی بکرا ہے وہ بھیونڈی میں بھی سیل ہو رہا ہے امڈی نوجوان یہاں بھی اس کے عادی ہو گئے ہیں لیکن سن لو چھ مہینے میں اس کا پھپڑا خراب ہو جائے گا امڈی استعمال کرنے والا جب اس نے شروع کیا اور عادی بن گیا تب اسے ڈیٹ لکھ لینی چاہیے کہ چھے سے ساتوہ مہینہ اس کا دنیا میں نہیں اس کا قبر میں گزرے گا قبر میں گزرے گا ساتوہ مہینہ اسیے چھوڑ دو نوجوانو توبہ کر لو نوجوانو شراب تمہاری زندگی خراب کر رہی ہے شراب تمہاری باڈی خراب کر رہی ہے شراب تمہارے فپڑے کو خراب کر رہی ہے شراب اللہ کے لزیق تمہیں مقہور بنا رہی ہے شراب تمہارے گھر کو تباہ کر رہی ہے شراب تمہارے ماباپ کو ناراض کر رہی ہے شراب نے تمہاری بیوی کی زندگی کو کرن میں مبتلا کر رکھا ہے اس لیے دعویٰ کر لو چھوڑ دو تم اگر نہیں پیتے تو قابل مبارک بات ہو تم اگر نشا نہیں کرتے تو قابل مبارک بعد ہو لیکن فکر کرو ان نوجوانوں کی بھی جو تمہارے دوست ہیں جو تمہارے ساتھی ہیں جو تمہارے محلے کے ہیں کہ انہیں اس لانت سے کیسے بچایا جائے کیسے بچایا جائے ان کا علاج ممکن ہے اگر کسی کو یہ لط لک چکی ہے تو اس کا علاج کیا جاتا ہے کچھ دوائے دی جاتی ہے جس کی بنیاد پر نشے کی جو خواہش اس کے اندر ہے شدید خواہش وہ ختم ہو جاتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ چھوڑ دیتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ خود خود بچنا چاہے وہ دل سے چاہتا ہوں کہ میں شراب چھوڑ دینا چاہتا ہوں لیکن میری فطرت کی اور باڈی کی اور جسم کی خواہشات کی جو مجبوری ہے وہ دواؤں کے ذریعے سے اگر دور ہو سکتی ہو تو کر دو جو نوجوان اس بات کا متمنی ہو اسے پکڑو اور اس کا علاج کروا دو اللہ تمہیں عجرِ عظیم سے نوازے گا عجرِ عظیم سے نوازے گا اس لیے شراب نہیں پیئیں گے نشان نہیں کریں گے اور نہ شراب پینے دیں گے نہ نشان کرنے دیں گے ہر محلے کے نوجوان ہر محلے کے بزرگ نشے سے اب پوری بھی ونڈی میں تحریک شروع کی جائے گی ہر تقریر میں اس کا اعلان ہوگا علماء سے ہم گزادش کریں گے کہ جمعہ میں خطاب کریں اور نوجوانوں کو اس سے روکیں انشاءاللہ اس تحریک میں آپ ہمارا ساتھ دیں گے اپنے معاشرے میں شراب کو داخل نہ ہونے دینا اور دوسری بات تبلیغی جماعت کو اپنے معاشرے میں داخل نہ ہونے دینا آپ سوچ رہوں گے شراب اور تبلیغی جماعت کا کیا رشتہ ہے ارے سنو شراب جان کے لیے خطرہ ہے تبلیغی جماعت ایمان کے لیے خطرہ ہے ایمان کے لیے خطرہ ہے نعرے رتکبیر نعرے ریسالت نعرے ریسالت علماء اہل سنت سبحان اللہ سبحان اللہ ایمان کے لیے خطرہ ہے تم سمجھتے ہو کہ تبلیغی جماعت نماز کی تحریک ہے غلط ہے بے بنیاد بات ہے یہ تبلیغی جماعت کے بانی مولوی لیاز سے قسم کھا کے کہا کہ ہماری یہ تحریک تحریک سلات نہیں ہے قسم کھا کے انکار کیا ہے تم سمجھتے ہو کہ یہ رسول اللہ کی اتباہ کرانا چاہتی ہے نہیں مولوی زکریہ نے تبلیغی جماعت پہ آنے والے ہر فرد کے سامنے یہ حقیقت بیان کر دی ہے کہ ہمارے اکابر حضرت مولانا گنگوئی اور حضرت مہاں رشید گنگوئی نے جو دین قائم کیا اس دین کے اوپر سختی کے ساتھ عمل پیرا ہو جاؤ اب قاسم و رشید پیدا ہونے سے رہے بس ان کی اتباہ میں لگ جاؤ اس لیے تبلیغی جماعت سے ہمیں اقتلاف ہے کہ ایک نئے دین کی دعوت دے رہی ہے اور پھر مولوی رشید گنگوئی نے خود دعوت کیا کہ اس زمانے میں اگر ہدایت چاہیے نجات چاہیے تو تمہیں میری اتباہ کرنی ہوگی یہ تبلیغی جماعت کی حقیقت ہے اگر دعوت کا شوق ہو تبلیغ کا شوق ہو نمازوں کا شوق ہو نمازی بنانے کا شوق ہو تو ہمارے ابھی تحریک موجود ہے آپ اس تحریک میں شامل ہو جائیں اپنے آپ کو نیک بنائیں سنتوں کا پابند بنائیں عاشق نبی بنائیں قرآن کا پابند بنائیں تو اپنے آپ کو تعلی بنائیں قرآن کی تلاوت کر رہے والا میرے عزیزوں اور میرے دوستوں ہمارے ابھی سب کچھ موجود ہے لیکن آپ تبلیغی جماعت میں ہر گزہ جائیں گے اپنے علاقے میں تبلیغی جماعت کو اگر تم نے انٹری دے دی داخلہ دے دیا تو ایک وقت آئے گا کہ تمہارے محلے کا اتحاد پارا پارا ہو جائے گا باپ بیٹے سے لڑے گا بیٹا باپ سے لڑے گا اسی ہے کہ تبلیغی جماعت سے واپس آنے کے بعد وہ فتوے دے گا کہ یہ حرام ہے یہ شرک ہے یہ بدت ہے اور پھر شرک اور بدت کے فتوے تمہارے معاشرے کو انتشار کا شکار بنا دیں گے انتشار کا شکار بنا دیں گے یہ ہے تبلیغی جماعت کی تباکاریا یہ ہے تبلیغی جماعت کی بربادی کا سبب اس لیے شراب اور تبلیغی جماعت ان دونوں چیزوں کو آپ چوہان کولونی میں داخل نہیں ہونے دوگے یہ آہد کرو ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں ہمارے نوجوانوں نے چٹھی بھیجی دی کہ عقیدے کے اوپر بھی کچھ بات ہو جائے بس میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا مضبوط پوائنٹ ہے کہ پوری ایک تقریر اس کے اوپر بھاری ہے کہ دو چیزوں کو ہم انٹری نہیں دیں گے اپنے معاشرے میں ایک شراب کو اور ایک تبلیغی جماعت کو یہ نعرہ میں آپ کو دے کر جا رہا ہوں اللہ تعالی ہمیں شراب کے خلاف تحریک چلانے کی توفیق اطاف فرمائے جو نوجوان ہمارے نشے کے عادی ہیں جن کے ماباپ پریشان ہیں جن کی بیوی پریشان ہیں جن کے بچے پریشان ہیں نشے کی بنیاد پر انہیں اپنا مستقبل تاریخ نظر آ رہا ہے کہ اس نشہ کرنے والے نسیڑی کا جو ہے وہ بچے کا مستقبل کیا ہوگا کیسے وہ پڑھائی کرے گا کیسے اس کی فیز بھری جائے گی کیسے اس کا گزارہ ہوگا کیسے اس کا مستقبل سمارہ جائے گا یہ سوچ سوچ کے ماں باپ بیوی بچے سب پریشان ہوتے ہیں اس لیے اپنے آپ کو بچاؤ یہ جس عدی ہوا ہے ماف کر دے گا اللہ تعالی مجبوریوں کی صورت میں یہ مجبوری کا فتوہ ہے لیکن سن لو آنکھ ڈانٹ کرنا کیڈنی ڈانٹ کرنا خون ڈانٹ کرنا اسلام میں حرام اور ناجائز ہے اس کی بنیاد یہی ہے کہ یہ جس اللہ کی امانت ہے اور اس کے اندر کوئی بھی خیالت کرنا اسے ڈیمیج کرنا ایک ناخن آپ نکال کے کسی کو نہیں دے سکتے اور کسی ایسی شائع کا جان بچانا بھی فرض ہے کیوں یہ جان بچانے کا حکم ہے اسی لیے کہ یہ جان امانت ہے اگر اس پر مصیبت آ جائے تو اسی جان کو جد و جہت کرنی ہوگی دفاع کرنا ہوگا ڈیفینس کرنا ہوگا اور اس ڈیفینس میں اگر وہ مارا جائے تو وہ شہید ہوگا شہید ہوگا تو یہ جس اللہ کی امانت ہے اس کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے جب تم شراب پیتے ہو پھر پڑا گلنا شروع ہو جاتا ہے آزا کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں بعض وہ کہا اسی لیے ٹوبے کو تمباکو کے استعمال کو بھی حرام قرار دیتے ہیں کہ یہ تمباکو یہ سوخہ یہ بھی جسم کو ڈیمیج کرتا ہے اور جسم کو جان بوچ کر قصدن ڈیمیج کرنا اسے مفلوج بنانا اسے مجروع کرنا حرام شدید حرام ہے اور شراب یہی کر رہی ہے ام ڈی کے بارے میں اب تو مولوی لوگ نہیں کہہ رہے نا اب تو یوسف رضا نہیں کہہ رہا ہے اب تو جو ماہرین ہیں اس کے بمبئی کے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہمارے ریسرچ میں ہماری تحقیق میں جو مریض ہمارے پاس آئے ہیں وہ دیکھے گئے ہیں کہ جس نے ام ڈی کا نشاہ شروع کیا ہے چھے مہینے میں اس کا فیپڑا ایکسپائر ہو گیا ہے تم سوشتے ہو کہ اس سے سرور آتا ہے تم سوشتے ہو کہ اس سے جو ہے وہ لذت ملتی ہے تو سکون کے لیے تم غلط جگہ جا رہے ہو تمہیں سکون کہاں ملے گا کیا تم نے قرآن کی تلاوت نہیں کی سن لو آگاہ ہو جاؤ سکون دلوں کا اللہ کے ذکر میں ہے شیطان تمہارے اوپر حاوی ہو گیا شیطان تمہارے اوپر غالب آ گیا شیطان نے تمہیں گمراہ کر دیا شیطان نے جادہ مستقیم سے تمہیں ہٹا دیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ شراب پیوں گا ام ڈی کا نشاہ کروں گا گرد پیوں گا افیم کھاؤں گا کوریکس پیوں گا تو سکون ملے گا نہیں نہیں یہ سکون نہیں یہ بے سکونی کا تم سامان کر رہے ہو آج تمہیں اس سے وقتی طور پر سکون مل رہا ہے بعد میں جب بیماریاں پیدا ہوں گی تو پیسے نہیں ہوں گے تمہارے پاس علاج کرانے کے لیے علاج بھی آج اس قدر مہنگا ہو چکا ہے کوسی ہو چکا ہے کہ غریب انسان علاج بھی نہیں کروا پاتا کیوں اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہو برباد کر رہے ہو میرے عزیزوں میرے دوستوں ہمارے دلوں کا سکون چین اللہ کے ذکر میں ہے اسی لیے ہم مہینے میں ایک دن ذکر کی محفل رکھتے ہیں سنی جامعہ مزید کٹر گیٹ میں ہر چاند کی دس ساری کو ابھی جو پیر آ رہا ہے پیر منڈے چاند کی دس ساری کو ذکر اللہ ہی ہوتا ہے نوجوانوں کی تعداد ہی بڑی تعداد بڑی تعداد نوجوانوں کی ہوتی ہے اس کے اندر وہ آتے ہیں ذکر میں انہیں سرور ملتا ہے اللہ حی اللہ حی اللہ حی کی ذرف کے ذریعے دل ان کا سکون پاتا ہے اللہ 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 دل کو سکون ملتا ہے وہ روتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دل ان کا حلقہ ہو جاتا ہے وہ روتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے اس لیے اب نشا نہیں کریں گے ہر مہینہ دس ساری کو پیر کے دن سنی جامعہ مزید کٹر گیٹ میں آ جائیں گے زور سے کہیے انشاءاللہ نماز عشاء کے فوراں ختم گوثیہ ہوتا ہے اور ساڑھے دس بجے ذکر کا فکس سائم ہے ساڑھے دس بجے کتنے بجے ساڑھے دس بجے آپ سنی جامعہ مزید کٹر گیٹ میں آ جائیں اولیاء صوفیاء کے طریقے کے مطابق یہ ذکر الہی کی مجلس منقید ہوتی ہے سکون تمہیں شراب میں نہیں ذکر کی محفل میں ملے گا سکون تمہیں افیم میں نہیں ذکر کی محفل میں ملے گا سکون تمہیں ام ڈی میں نہیں ذکر کی محفل میں ملے گا میں تمہیں سکون کی خاطر ایک ایسی مجلس کی دعوت دے رہا ہوں جہاں سکون بھی ملے گا قلب کو تسخین بھی ملے گی اور اللہ راضی بھی ہوگا تم سے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ایسا راضی ہو کہ زندگی کی آخری سانس تک پھر کبھی ناراض نہ ہو ہمیں جو ہے وہ توفیق عطا فرمایا پرودگار عالم نیک بننے کی نیک بنانے کی دعوت کی تبلیغ کی اسطح عقائد کی اسطح عامال کی اسطح معاشرہ کی اور فلموں سے بھی آپ پرہیس کریں گے انشاءاللہ فلموں کے اوپر میں نے تفصیلی گفتگو پیچھنے جمعہ کو کی تھی اس کی ویڈیو سیڈی بن گئی ہے آپ ایم ایو ایف سے جو ہے وہ حاصل کریں اسے اور فلم دنیا کی تباہ کاریا فلم دنیا معاشرے کو دیمک کی طرح سے کس طرح چانٹ رہا ہے تباہ کر رہا ہے برباد کر رہا ہے اس کے اوپر یہ ایک اچھا خطاب ہے وہ آپ حاصل کریں آج کی بھی سیڈی بنی ہے آج کی یہ سیڈی بھی آپ بعد میں حاصل کریں اور میں نے قدیشنہ جمعہ کو بھی بتایا تھا کہ علامہ عشد القادری علی رحمہ کی یہ کتاب زلزلہ یہ منظر عام پر آگئی ہے یہ بہت اہم کتاب ہے بیالی سال پہلے علامہ نے لکھی تھی اور اس میں کیا ہے زلزلہ نامی اس کتاب میں علامہ عشد القادری نے علمائے دومن کا عقیدہ اور ان کے واقعات اس میں جمع کر دیئے کہ نبی کے لیے کہتے ہیں کہ نبی کسی کی مدد نہیں کر سکتے نبی سے مدد مانگنا شرک ہے نبی کا وسیلہ لینا شرک ہے اور نبی اپنی قبر سے نکل کے کہیں نہیں جا سکتے ایک طرف یہ سارے فتوے جمع کر دیئے اور دوسری طرف علامہ یہ دکھا رہے ہیں کہ دوبندیوں کے جو اپنے بزرگ ہیں وہ ایسی شان کے مالک ہیں کہ مر جانے کے بعد قبریں پھاڑ پھاڑ کے وہ مدرسہ دوبند میں آئے مر گئے لیکن دوبندی نے اگر کئی مناظرہ کا چیلنج کر دیا ہے تو اس کی مدد کے لیے دوبندی مناظر کی مدد کے لیے قبر پھاڑ کے پہنچ گئے مر گئے ہیں اپنی بیوی کے لیے مٹھائی کا ڈبا لے کے پہنچ گئے ہیں مر گئے ہیں اور ہومیو پیتھک کی ڈسپنسری قبر میں کھول کے بیٹھ گئے ہیں یہ ہے دوبندی بزرگوں کی شان اللہ معاشد القادری نے ایسے دو ڈھائی سو واقعات کو جمع کر دیا ہے اب وہ بار بار پوچھتے ہیں کہ یہی صفت یہی خوبی یہی کمال یہی وصف جو تم اپنے بزرگوں کے مارے میں مانتے ہو دوبندیوں ہمارے نبی کے بارے بیوی میں مان لو ہمارا اور تمہارا اتحاد ہو جائے گا اختلاف ختم ہو جائے گا بڑی سجیدہ بڑی معلومات ازہ بڑی پربغس اور زبان و عدب کا ذوق رکھنے والوں کے لیے بھی یہ کتاب بہت اہم کتاب ہے یہ پرانے ترسور چھپ رہی تھی وہی پرانی کتابت چھوٹی سائز بلکل گھٹیا انداز میں ایم یو ایف کی طرح سے اسے کتابت اور کمپوزنگ کروائی گئی اور دہائیت ہی خوبصورت تباعت کتابت کے بعد اب آپ کے ہاتھوں میں ہے یہ کتاب اس سیج پر موجود ہے اس کتاب کا ہر گھر میں ہونا ضروری ہے بہار شریعت اور زلزلہ یہ دو کتاب کی میں سے فارش کر رہا ہوں کہ یہ دو کتاب ہر سنی کے گھر میں ہونا ضروری ہے تو یہ کتاب کی قیمت ایک سو ساٹھ روپیہ ہونی چاہیے جتنے صفات ہیں اور جتنی میاری کتاب ہیں ایک سو ساٹھ لیکن ہم نے صرف ایک سو بیس روپیہ قیمت رکھی ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ سیل ہو آج کے اس پرگرام میں صرف سو روپیہ میں آپ کو ملے گی تو آپ اسے خریدیں ضرور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ہمارے احباب یہاں لے کے بیٹھیں اور یہ بھی کسی کا ذاتی کاروبار نہیں ہے اس کا نفع اس کا پرافٹ بھی دین اور سنیت کے کاموں میں لگایا جاتا ہے م.یو ایف کے کام میں اسے لگایا جا رہا ہے اس لیے ہمارے احباب یہ لے کے بیٹھے ہیں آپ یہ کتاب ضرور حاصل کریں اسے ضرور پڑیں خود بھی پڑیں دوسروں کو بھی دیں جو بھی اسے پڑے گا وہ دوبندیت کا بینقاب بھیانک چہرہ اس طرح سے دیکھ لے گا کہ پھر کبھی اس چہرے سے اسے محبت نہیں ہو سکتی وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْوَلَا کھڑے ہو جائسے بیٹھے پیك جو بیٹھے پڑھے موسیقی